تیرے وی چیز دے رہا فائدہ جو ہم توبہ کا فائدہ اٹھاتے ہیں جو ہے استغفار کا آدمی سچی توبہ کی وجہ سے جنت کا مستحق بن جاتا ہے سچی توبہ کی وجہ سے جنت کا مستحق بن جاتا ہے اللہ رب العزت نے سور تحریم سور نمبر 66 آیت نمبر آٹھ میں فرمایا یا ایہواللزین آمنو توبو الاللہی توبت النسوحہ اے لوگو جو ایمان لائے واللہ سے سچی توبہ کرو سچا رجوع کرو سچے ڈنگ سے اس کی طرف پلٹو اور گناہوں سے اپنی معافی مانگو تو نسوحہ آسا ربکم یکفر انکم سییاتکم تو ہو سکتا ہے تمہارا رب پھر تم سے تمہارے گناہوں کی مغفرت کر دے اس کا کفرہ کر دے اسے معاف کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کر دے جس کے نیچے نہرے بہتی ہیں توبہ کرنے کا فائدہ انسان جنت کا مستحق بن جاتا ہے چاہا